آج ڈیجیل لائبریڈیز میں ہمارا آخری سیشن ہے آج کے سیشن میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اب تک مکتبہ شاملہ کا پرانا ورجن مکتبہ شاملہ زہبیہ خاص کر اور مکتبہ شاملہ اشدار رمضان المکتبہ الوقفیہ مکتبہ النور الباحث الحدیثی ان پہ سرسری سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے بہت سے دوست احباب سوال کرتے ہیں بعد میں تو ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم سرسری ذکر کر دیں گے تاکہ کسی کی اگر کوئی کنفین ہے تو وہ ختم ہو جائے اور آخر میں سوال بھی کر سکیں جب دوبارہ ہمیں مرتبہ گزر جائیں گے اور اس کے بعد الباحث القرآنی مکتبہ جبریل کتاب و سنت ڈاٹ کام اردو کتابوں کے حوالے سے جو دو خاص بڑے پریٹ فارمز ہیں ان پر بھی ہماری انشاءاللہ آخر میں گفتگو ہوگی اور پھر سوالات کا سیشن ہوگا اور ہم انشاءاللہ کورس کو مکمل کر لیں گے تو کورس جب شروع ہوا پریزنٹیشن ہوئی پہلے سیشن میں اس کے بعد ہم نے شروع کر دیا پہلا جو ہمارا بنیادی نکتہ تھا مکتبہ شاملہ مکتبہ شاملہ کے اندر آپ نے دو اس کے ورجنس دیکھے اسدار رمضان اور یہ زہابیہ کیسے استعمال کرنا ہے گفتگو ہماری شروع ہوئی کہ شاملہ کے فولڈر سامنے کیسے لے کے آئیں گے ہم نے ارز کیا کہ سکرین پہ کسی بھی جگہ کلک کر دیں یا اختیاروں کتاب کو دبا دیں فولڈر آپ کے سامنے آ جائیں گے فولڈر سامنے آگے اپنی مطلوبہ کتاب تک رسائی کیسے ہوگی اس کے بنیادی طور پہ تین طریقے ہیں فولڈرز مجموعات اقسام کے ذریعے سے یہ اقسام ہے ساری کی ساری مجموعات ہیں تصفیہ یعنی حروف حجات تحجی کے ذریعے سے کتاب کا پہلا حرف آپ کو معلوم ہے اس کو کلک کریں ساری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اس حرف سے شروع ہونے والی جو شاملہ میں موجود ہے میم سے شروع ہوتی ہے تو میم سے شروع ہونے والی دیکھیں ساری کتابیں آگئیں آپ کے سامنے وغیرہ وغیرہ سابق کا کیا مطلب ہے آخر میں کھولی ہی آپ کی چند کتابیں تقریباً اٹھارہ بیس کے قریب کتابیں وہ اس جگہ پہ موجود ہوں گی آپ نے محفوظ کیا نہیں کیا جو آخر میں کھولی اٹھارہ بیس کتابیں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گی اپنی کتاب تک رسائی کے یہ تین بنیادی طریقے مجموعات کے ذریعے سے مزید آپ فولڈر کھول کے اوپن کر کے اس کی کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھ کے جو آپ کو مطلبہ کتاب ملے یا بعض دفعہ ہم لائبریڈی میں جاتے ہیں کوئی کتاب ہمارے سامنے نہیں ہوتی موضوع ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم صرف کتابوں پر سرسری نظر ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر ہمیں لگے کہ یہ موضوع سے مطابقت رکھتی ہے اس کتاب کو ہم اٹھا لیں مطالعہ کر لیں تو اس طریقے سے فولڈر آپ اوپن کریں اس کی کتابوں کو دیکھیں جو مطلبہ مناسب کتاب آپ کو لگے آپ کے موضوع سے مطالق اسے اوپن کر لیں ڈبل کلک کر کے یہ ایک طریقہ ہے فولڈر کے ذریعے سے اپنی مطلبہ کتاب تک رسائی کا دوسرا طریقہ مجموعات پر ہی کلک کیا رہنے دیں اور نیچے یہ جو سرچ بار ہے اس میں آ کے آپ اپنی کتاب کا نام لکھیں پورا نام لکھتے یا کتاب کے نام کا جتنا حصہ آپ کو آتا ہے اتنا لکھنے الکشاف ہمیں چاہیے تو کتاب کا نام صرف ہے تو ہم نے الکشاف لکھ دیا نہیں آیا سپیس کو دبا دیں پھر سپیس کو دبا دیں پھر سپیس کو دبا دیں تفسیر الزمخشری گزر گئی میں نے نہیں رکا لیکن آپ دباتے جائیں تخریج و احادیث الکشاف شواہد الکشاف التحلیبی دیکھ رہے ہیں الکشاف و انبالالاتی تو آپ کو ہر وہ کتاب جس کے نام میں کشاف موجود ہے یہ آگئی تفسیر الزمخشری الکشاف انحقائقی غوامید التنظیم آپ کو ایک حصہ آتا ہے شروع سے درمیان سے آخر سے پورا نام آتا ہے تربی آپ یہی لکھنے السننت و مکانتوہ فی تشریر اسلامی آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آپ یہاں پہ لکھتے ہیں و مکانتوہ یہ آپ دیکھیں آپ لکھ رہے ہیں تو اوپر نتائج شروع ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ کو آپ کی حجیت سننت النبویت و مکانتوہ یہ آگئی ہمیں یہ نہیں چاہیے بلکہ دوسری کتاب چاہیے ہم لکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تک نتیجہ نہیں آیا تو آپ واپس چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ اس نام سے کتاب موجود نہ ہو اجیت سننہ یا کتاب موجود ہی نہ ہو اس شاملہ کے اندر السننتو یہ دیکھیں آگئی السننتو ہمیں کانتوہ منت تشریر فی تشریر میں لکھ رہا تھا منت تشریر یہ عبد الحلیم محمود کی ہے تو ڈکٹر مصطفی سوائی کی وہ فی تشریر اسلامی فی کے ساتھ ہے تو شاید یہاں پہ موجود نہیں ہے تو خیر یہ ایک دوسرا طریقہ تھا فولڈرز کے ذریعے سے اپنی کتاب تک رسائر کا کتاب آپ کو مل گئی آپ یہ والی وینڈو دیکھ رہے ہیں کیا ہے اظہار اخفاء و معلومات یہ چھوٹی سی وینڈو کھلی ہوئی ہے اسے چھپانا چاہتے ہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں بطاقہ تل کتاب کتاب کے بارے میں یہ اجمالی سی معلومات ہیں اب مزید تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں بطاقہ کو دبا دیتیے تو ایک نئی وینڈو آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی اس پہ وہی والا بطاقہ بھی موجود ہوگا بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں اور آنیل کتاب کتاب دیکھیں کتاب معروف ہے تو کتاب کا منحج اس کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی یاری المعلیف عبد الحلیم کون تھے ان کے بارے میں آپ کو یہاں پہ مزید معلومات مل جائیں گی خیر کتاب کے بارے میں یعنی یہ نیچے والے آئیکنز کے بارے میں بات کیے اور پھر رائٹ کلک کے بارے میں ہم نے بات کی نسخ المحدد کیا ہے بلکہ یہ نیچے ایک چیز رہ گئی کھلے ہوئے فولڈرز ہیں انہیں آپ بند کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ دگدش حجرہ کو دبا دیں گے رائٹ کلک کرتے ہیں کسی بھی جگہ نسخ کافی کو کہتے ہیں جو آپ کا selected حصہ ہے چاہے وہ کتاب کا نام ہو فولڈر کا نام ہو اگر نسخ المحدد کو دبائیں گے تو اس کو وہ کافی کر لے گا پیسٹ کی کمانڈ دیں آپ جا کے تو اس جگہ پہ فائل کو پیسٹ کر دیا جائے گا اس ایک حصے کو نسخ المجموعات کلی ہے اس فولڈر میں کل مجموعات کلی ہے کو دبانے سے کوپی ہو گئے یعنی اس نے کنٹرول سی کر دیا اب آپ نے جا کے کنٹرول وی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کنٹرول وی کی کمانڈ دیں گے کیا ہو جائے گا یہ فائل جتنے کے جتنے نام ہیں وہاں جا کے پیسٹ ہو جائیں گے خیر آگے میں سرسری سارز کر دیتا ہوں کچھ دوست کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ممکنہ طور پر شاید یہ چیزیں چونکہ پہلے آپ نے سکھا اس لیے شاید بہت زیادہ مفید نہیں ہوں گی لیکن موسٹی جو ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹس موجود ہیں ان کے لیے مفید ہیں آپ کی کوئی چیز رہ جائے گی میں آپ کو انشاءاللہ پرسنلی الگ ٹائم دے دوں گا ایک دوست نے چیٹ بوکس میں لکھا ہے کہ آگے چلے میں اس کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پرسنلی میں الگ سے بھی ٹائم دے دوں گا اگر کوئی چیز رہ جائے گی لیکن سب کے لیے دورا دینا یہ مفید ہے تجربہ یہی ہے خیر آگے کتاب کھلی ہوئی ہے کوئی بھی کتاب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس میں کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں کیا مطلب ہے یہ نیچے میں نے ارز کیا تھا پہلے نمبر پر عام طور پر یہاں تین خانے بنے ہوتے ہیں حدیث کی کتاب میں پہلے نمبر پر یہاں جلد نمبر ہوتا ہے آگے پیج نمبر اور یہاں حدیث نمبر ہے آپ نے مثال کے طور پر الباحث الحدیثی سے کوئی حدیث دیکھی ہے اور اس حدیث کا نمبر وہاں نیچے دیا ہوا ہے کل ہم نے پریکٹیکلی دیکھا تھا آج بھی انشاءاللہ دیکھیں گے حدیث نمبر دیا ہوا ہے آپ وہاں چکے پوری کتاب نہیں ہے تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر مثال کے طور پر چھ ہزار پانچ سو ہے آپ یہاں آکے اس بار میں اس خانے میں صحیح بخاری اوپن کر کے اس کے پہلے پیج پہ رہتے ہوئے ہی آپ چھ ہزار پانچ سو لکھیں فوراں سے وہ روایت آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یعنی اسے لکھیں انٹر دمائیں فوراں سے روایت آپ کے سامنے آ جائے گی خیر تعلیقات کے حوالے سے میں نے ارز کیا اس کو دبائیں جو نوٹس آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں اور اس کے بعد حفظ تعلیق کو دبائیں گے تو آپ کے نوٹس محفوظ ہو جائیں گے جب بھی کتاب اوپن کریں گے نوٹس آپ کے سامنے ہوں گے یہ سرچ کے تین آئیکنز ہیں آپشنز ہیں یہاں سے آپ کتاب کے کھلے ہوئے صفحے سے پوری کے پوری کتاب سے اور کتاب ایک ایک دو دس بیس جتنی کتابوں سے آپ چاہتے ہیں تو اپنا مطروبہ یہاں سے آئیکن سلیکٹ کریں اور ان کتابوں سے آپ تلاش کر لیں مثال کے طور پر کھلے ہوئے صفحے سے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ عبارت لکھیں اس کو دمائیں آپ کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے بعض دفعہ جلدی میں ہوتے ہیں آپ نے ایک صفحے میں سے کوئی خاص لفظ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا پوری کے پوری کتاب سے آپ کوئی عبارت تلاش کرنا چاہتے ہیں یہی کتاب جو کھلی ہوئی ہے عبارت یہاں پہ لکھیں اس پوری وینڈو کے بارے میں واو او کیا مطرب ہے یعنی مختلف بارز کو اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ ان بارز کے سارے کے سارے نتائج اگر ایک صفحے پہ لینا چاہتے ہیں واو کو آپ لکھ کریں گے اگر ان بارز میں سے آپ چاہتے ہیں کہ صرف پہلی ایک بار دوسری تیسری کسی ایک کا بھی مثال دیتی ابراہیم اسماعیل اساق تو وہ صفحہ اوپن ہو جس پہ اسی ترتیب سے یہ والے اسماع یہ والی عبارت یہ والے جملے لکھے ہوئے ہیں موافق غیر موافق اس کا میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ شاملہ کے سٹینڈرڈ کی بورڈ سے ہٹ کے کوئی بھی کی بورڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو انچیک کر دیجئے کیونکہ اگر آپ نے فونیٹک کی بورڈ استعمال کیا اور یہاں آپ نے موافق دوایا تو بعض دفعہ فاؤنٹس کا فرق ہوتا ہے بعض دفعہ سے فومیٹ کا فرق ہوتا ہے تو نتائج یعنی عبارت اس کتاب میں موجود ہوتی ہے اسی طرح سے موجود ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے لکھا لیکن کی بورڈ مختلف ہونے کی وجہ سے وہ نتائج نہیں دیتا اگر آپ فونیٹک کی بورڈ استعمال کریں تو اس کو انچیک رہنے دیں ہمیشہ تجاہر الفروغ بین الحمزاد کا میں نے ارز کیا تھا کہ ہم لکھتے ہیں یا کوئی عبارت جیسے کتاب بھی یہ والا جملہ تلاش کر رہے ہیں لفظ تلاش کر رہے ہیں اور اس کے نیچے جو یا استعمالی وہ نکتوں والی ہے کتاب کے اندر نکتوں والی ہے آپ نے بغیر نکتوں کے لکھ دی نتائج نہیں آپ کو مل رہے تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتاب میں یا کے نکتوں والی ہے یا بغیر نکتوں کے تو آپ یہاں جیسے مرضی لکھتے ہیں لیکن اس کو آپ چیک رہنے دیں اس پہ کلک رہنے دیں تو جس طرح کبھی یعنی یہ جو ہلکے پھلکے حمزہ یا علیف واؤ یہ والے فروق ہیں ان کو شاملہ پھر خاطر میں نہیں لاتا آپ کو آپ کے نتائج دیتے تھا ہے خیر آگے اس کتاب کو بند کریں آپ قرآن کریم سے کوئی عبارت تلاش کرنا چاہتے ہیں ایک آیت آپ ایک جملہ یا پوری کے پوری کوئی ایک لفظ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے آپ اس ونڈو کو استعمال کریں گے کوئی بھی کتاب اوپن کیے بغیر ڈائریکٹلی یہ ونڈو اوپن کریں بعض دفعہ میں ہم سے کوئی آیت پوچھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کس صورت میں ہے آیت نمبر کیا ہے تو آپ یہاں اس ونڈو میں آئیں باہر سے قرآنی کے ذریعے سے بھی کر سکتے دیکھیں میں نے دکھا اور فوراں سے تنفیض الباس کو دبا دیا تھوڑا سا اویٹ کروائے گا اگر قرآن کریم کے اندر یہ والا موجود ہوا لفظ موجود ہوا ونڈو پتہ نہیں دکھائی دیری شاید غائب ہو گئی قرآن کریم میں اگر آپ کا لکھا ہوا موجود ہوا تو دیکھیں نتائج ہمارے سامنے آگئے خالاکل انسان آگیا کوئی لکھ بھی آ جائے گا تو تو اس طریقے سے آپ قرآن کریم سے تلاش کر سکتے ہیں قرآن کریم کی کوئی آیت جملہ لفظ آگے یہ بہت اہم تھا شاملہ سے پوری کی پوری ساری کی ساری کتابوں سے کسی ایک فولڈر کی ساری کتابوں سے یا چند ایک منتخب شدہ کتابوں سے تلاش کرنے کے لیے میں نے ارز کیا تین حصے ہیں اس ونڈو کے پہلا وہی والا جو آپ نے یہاں دیکھا دوسرے نمبر پہ فولڈرز کے نام ہے تیسرے نمبر پہ فولڈرز کی کتابیں عقیدہ کو دبایا تو اس کی کتابیں یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے اچھا تلاش کا تو طریقہ آپ کو آ گیا اس میں نصوص اناوین تعلیقات ہر جگہ سے جس سے اعتبار سے نہیں صرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو الفاظ ہیں وہ کتابوں کی منتخب شدہ کتابوں کے صرف اناوین سے تلاش کریں تو آپ یہاں پہ لکھیں اور اناوین کو چیک لگا دیں تعلیقات سے وغیرہ وغیرہ یہ بات میرے خیال میں اچھے سے واضح ہے یہاں جو اہم بات تھی فولڈر بنانا یعنی آپ کو بار بار کچھ کتابوں سے تلاش کی ضرورت پیش آتی ہے آپ کی کتابیں تفاصیر والے فولڈر میں بھی ہیں حدیث والے فولڈر میں بھی علل سوالات عدب وغیرہ والے اور قوامیس یہاں سے پہلے کتابیں منتخب کریں علوم القرآن سے چند ایک آپ نے لے لی اور تفاصیر سے چند ایک لے لی کتابیں منتخب کی پھر اس جگہ کو کلک کریں حفظ مجالات البحث یہاں پہ آکے آپ ان کتابوں کو کوئی فرضی نام دیں جیسے مثال کے طور پہ ہم نام دیتے ہیں الدورہ الاخیرہ ٹھیک ہے یہ نام دے دیا اور اس کو حفظ المجال کو دبا دیں اب آپ کے نام سے آپ کے دیو نام سے ایک فولڈر محفوظ ہو جائے گا اس فولڈر کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کی منتخب شدہ کتابیں ہیں جن سے آپ بار بار تلاش کرتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار ان کو منتخب کرنے کی ضرورت پیشنا آئے اب آپ یہاں لکھیں اس جگہ کو آپ ٹک کر دیں ابھی تو پہلے سے تھا ابھی میں نے انچک کیا ٹک کر دیں اور یہاں سے کسی کتاب کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں سے آپ کی کتاب آپ کی نتائج مطلبہ کتابوں سے آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ کیا ہے آپ کا کھلا ہوا فولڈر اس سے کتاب میں کوئی کتاب آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تلاش کے لیے آپ یہاں کتاب کا نام لکھیں گے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں سے آپ کسی بھی پورے کے پورے فولڈر جیسے تفاصیر ہیں تو آپ پورے کے پورے فولڈر سے المجموعات رکھل روا پورے کے پورے ابھی صرف تفاصیل والا منتخب شدہ ہے شروح الحدیث منتخب نہیں ہے کتب الالبانی منتخب نہیں ہے پورے کے پورے شاملہ سے کرنا چاہتے ہیں تو جمعی ہو کتب البرمانی یہ ایسی چیزیں ہیں اگر خود سے آپ چھرچار کرتے رہیں گے مجھے امید ہے کہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ مزید واضح ہو جائیں گی آخر میں آپ نے جو چیزیں تلاش کیا آپ نے خلق الانسان خلق الانسان یہ والی ابھی تلاش کی تھی تو وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی آپ نے محفوظ کیا یا نہیں کیا آخری آپ کی بحث اس کا نتیجہ یہاں پہ موجود ہوگا اس سے آگے کیا ہے کچھ نتائج آپ خود محفوظ کرتے ہیں جیسے یہی خلق الانسان ہے اس کو ہم نے کسی نام سے محفوظ کر دیا تو وہ یہاں نتائج و بحثی محفوظہ کے اندر موجود ہوگا یہ چار ایروز ہیں ان کے ذریعے سے صفحات کو بدلا جا سکتا ہے آگے قرآن کریم کے حوالے سے بہت اہم آئیکن ہے قرآن کریم کی مختلف تفاصیر عربی زبان کی مختلف تفاصیر یک جا ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی اپنی مطروبہ صورت مطروبہ آیت منتخب کیجئے اور اپنی دلچسپی کی صورت تفصیر جس سے آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس کو منتخب کیجئے ایک ہی جگہ پہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بیسیوں تفاصیر سے استفادہ کر سکتے ہیں جیسے آل عمران کی آیت نمبر بیس ہے آپ اس سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں آل عمران منتخب کی آیت منتخب کی اور یہاں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر مجاہد دیکھیں تفسیر مجاہد اسی آیت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مظہری میں تفسیر مظہری میں دیکھیں وہ اپن ہوگی تو خیر یہ تفسیر کے حوالے سے بہت اہم اپشن ہے آئیکن ہے اس کا استعمال بھی الحمدللہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے دو مزید وینڈوز تھی یہاں میں نے ارز کیا ہے کہ چونکہ تفاظیر کے نام کئی ایک ہیں آپ اپنی مطلوبہ تفسیر تلاش آپ کو مل نہیں رہی تو آپ اس کا نام لکھیں ابن کسیر ہمیں چاہیے مثال کے طور پر دیکھیں ابن کسیر ہمارے سامنے آگئی نہ صرف تفسیر سامنے بلکہ وہ منتخب شدہ منتخب ہوگے کھل بھی جائے گی کئی نسخیں آپ اپنی دلچسپی کا نسخہ لے سکتے ہیں خیر یہ والا بھی اہم تھا آگے احادیث مبارکہ حدیث متنے حدیث کے حوالے سے آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اپن کرتے ہیں جس کی شرعہ شاملہ کے اندر موجود ہے اس کی شرعہ دیکھنا چاہتے ہیں کتاب سے آپ استفادہ کر رہے ہیں حدیث آپ نے اپن کر رکھی ہے اور آپ اس کی شرعہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی جگہ سے ہم کسی حدیث کو اپن کرتے ہیں اور اس کی شرعہ کے لیے یہ والا نسخہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا اس لیے نسخہ تبدیل کر کے یہاں حدیث مبارکہ پہ شرعہ ہائلائٹ ہو رہی ہوگی اس کو آپ دبا لیں اور جس طریقے سے آپ شرعہ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس روایت کی تخریج بھی کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ اس روایت وہ کتاب حدیث کی ہو اور کتاب سنت کے ساتھ روایات اس میں مرمی ہوں تو ایسی کتاب جس میں سنت کے ساتھ روایات مرمی ہوتی ہیں چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو چاہے وہ سیرت کی کتاب ہو تاریخ ہو جس میں سنتاں روایات مرمی ہوتی ہیں ان کی تخریج یہاں سے آپ کریں گے تخریج کو دبائیں گے تو مختلف کتب سے نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ترجمہ کیا ہے مختلف رواد کے احوال اس کا استعمال میں نے رسکیا دو طرح سے ہو سکتا ہے اوپن کریں اور یہاں پہ روای کا نام لکھیں نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے دوسرا طریقہ کوئی بھی حدیث کی کتاب یا روایوں والی کتاب ہے حدیث کی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن رواد کی کتاب اس میں روایوں کا تذکرہ ہے آپ روای کو منتخب کریں جیسے یہ والے روای ہیں ان کو منتخب کیا اور ترجمہ کو دبا دیا آپ نے یہ دیکھیں ان کے نتائج یعنی یہ جو روای منتخب شدہ ہے ان کے نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ترجمہ کے حوالے سے بھی امید ہے کلیر ہو گیا اس سے آگے استیراد ہے استیراد کا مطلب کوئی بھی کتاب آپ شاملہ میں لے کے آنا چاہتے ہیں چاہے وہ یونی کوٹ فورمیٹ میں ہے یا وہ کسی ورڈ فورمیٹ میں ہے اس کا طریقہ میں نے ارز کیا تھا یہ آپ کے پی سی لیپ ٹوپ کی ونڈو ہے اور جو فولڈر آپ منتخب کرتے ہیں اس کی فائلیں یہاں پہ اوپن ہوتی ہیں تو یہ وہ والی فائلیں ہیں جو اس منتخب شدہ فولڈر کو آپ نے کلک کیا فائلیں یہاں پہ آگئی کسی بھی فائل کو اگر آپ شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں یونی کوٹ یا وہ فورمیٹ میں اس کو سیلیکٹ کریں یہاں نیچے لے کے آجائیں اور یہاں سے آپ فولڈر منتخب کریں جس میں کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں مثال کی طور پر المکتبت الرمضان ہی ہے اور اس جگہ پہ آکے استعراد القطوبی علی البرنامج اب ایک وقت میں ایک کتاب دو دس بیس کتابیں جتنی کتابیں بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں اکٹھے ایک ہی وقت میں لے کے جا سکتے ہیں مختلف وقت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں ہم نہیں کر رہے استعراد کو دبائیں گے فائل شاملہ کا حصہ بن جائے گی اس کو آپ پریکٹس میں لے آئے ہوں گے الحمدلہ اللہ آگے تحریر القطاب الحالی ایڈیٹنگ کا اختیار دیتا ہے ہم نے کر کے دیکھا غرفہ تو تحکم شاملہ کا کنٹرول پینل ہے شاملہ کا مغز ہے دماغ ہے اس میں ہم نے دو چیزیں بنیادی طور پر سیکھی تھی ایک کسی بھی نئے فولڈر کا آپ نے اضافہ کرنا ہے شاملہ میں کسی بھی نئے فولڈر کا اضافہ کیسے ہوگا اس کے دو سٹیپس تھے یہاں پہ آپ فولڈر کو نام دیں مثال کے طور پر آپ نے نام دے دیا قسم الحدیث اور یہاں سے اضافہ قسم جدید اس کو دبا دیں تو نے یہاں فولڈر شاملہ کا حصہ بن گیا آپ اس میں کتاب شفٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کسی بھی ایک فولڈر کی کتاب دوسرے فولڈر میں جا سکتی ہے اس کے چار سٹیپس ہیں پہلے نمبر پر مثال کے طور پر آپ تفاصیر سے ایک کتاب لے کے عقیدہ میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تفاصیر کو منتخب کیجئے کتابیں اوپن ہو گئی یہاں سے اس کتاب کو منتخب کیجئے ایسا تفاصیر مثال کے طور پر اور یہاں نیچے آئیے فولڈرز ہیں یہ بھی یہاں سے اس فولڈر کو منتخب کیجئے جس میں کتاب شفٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم علوم القرآن میں یا عقیدہ میں ہی شفٹ کرنا چاہتے ہیں عقیدہ کو منتخب کر لیا اور چوتھے نمبر پر یہاں پر آپ کلک کریں گے تو ایسا تفاصیر اس فولڈر سے نکل کے عقیدہ والے فولڈر میں چلی جائے گی اچھا آپ نے ایک فولڈر کا اضافہ کیا اس فولڈر کو آپ حضف کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کیجئے اور یہاں نیچے آ جائیے حضف القسم محدد آپ سے پوچھے گا حضف القسم محدد آپ نے اس کو حضف کر دیا تو یہ دو بہت بنیادی چیزیں تھی جو ہم نے اس جگہ یعنی غرفت التحکم سے سیکھیں شاشت المعلفین میں نے ارز کیا کہ مختلف مصنفین معلفین کے احوال ہیں علف بائی ترتیب سے حسب ان کی وفات کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو مختلف مصنفین کے نہ صرف احوال معلوم کرنے میں آسانی ہوگی بلکہ ان کی لکھی ہوئی مختلف کتابیں ان کی لکھی ہوئی مختلف مقالات وہ بھی یہاں نیچے اس وینڈو میں شو رہے ہوں گے اور پھر مزید اس کی تفصیلات اس آگے والی وینڈو میں یعنی کتاب کے بارے میں تفصیلات آگے والی وینڈو میں موجود ہوں گی یہ کیا ہے نسخ نسخ کوئی بھی آپ نے کتاب اوپن کر رکھی ہے اس کتاب سے آپ ایک کھلے ہوئے صفحے کو کوپی کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کے ذریعے سے بھی آپ اس کو سیلیکٹ کیا کنٹرول سی کیا تو پھر بھی کپی ہو جائے گا آپ بغیر سیلیکٹ کیے پورے کے پورے صفحے کو کرنا چاہتے ہیں کوپی تو نسخ نسخ کو دبا دیجئے کپی ہو گیا آپ پیسٹ کی کمانڈ دیں گے کسی بھی جگہ جا کے تو یہ پورے کا پورا پیج وہاں پیسٹ ہو جائے گا علامہ مرجائیہ کیا ہے میں نے ارز کیا کہ سابق کے اندر تو آپ کے آخر میں کھولی ہوئی چندے کتابیں ہوتی ہیں لیکن وہ کتابیں آپ نے مطالعہ کے دوران صفحہ نمبر سو پہ بند کی جب دوبارہ سابق میں آکے کھولیں گے تو صفحہ سو سے نہیں کھولے گی شروع سے کھولے گی آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کتاب بند کریں جس صفحہ پہ بند کر رہے ہیں وہی صفحہ اوپن ہو تو اس کے لیے جیسے ہم پن رکھتے تھے ہیں کتاب میں ڈوری رکھتے تھے ہیں تو علامہ مرجائیہ کا استعمال کریں گے کتاب اوپن ہونی چاہیے کتاب یہ والی اوپن ہے اور اس کتاب کے ہم مثال کی طور پر اس صفحہ پہ موجود ہیں اسے ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو علامہ مرجائیہ کو دبا دیجئے اور یہاں اس کو فرضی نام دیں نام دینے کے بعد آپ محفوظ کر دیں گے تو یہ والا پیج محفوظ ہو جائے گا چاہے دس دن کے بعد آپ کھولیں شاملہ کے اندر یہ پیج آپ کے سامنے ویسے ہی اوپن ہو جائے گا جیسے آپ نے بند کیا تصدیر الكتاب شاملہ سے کوئی بھی کتاب باہر لے کے جانا چاہتے ہیں شاملہ سے کوئی بھی کتاب آپ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ارز کیا کہ تصدیر میں آئیں گے آپ تصدیر میں تصدیر کو آپ نے اوپن کیا یہ رائٹ کلک کے ذریعے سے بھی آپ کے سامنے آ رہا تھا دیکھیں یہاں سے تصدیر وہی والی وینڈو ہے لیکن فرق یہ ہے کہ کتاب اس جگہ پہ آئی ہوئی ہے جس کتاب پہ آپ نے رائٹ کلک کیا تھا اور یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ارز کیا چار سٹیپ ہیں چار سٹیپ پہلے نمبر پہ فولڈر جس سے کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں یہ فولڈرز ہیں شروح الحدیث سے آپ لے کے جانا چاہتے ہیں دوسرا نمبر پہ کتاب حول حدیث الزوباب تیسرا نمبر پہ یہ والا ایرو ان کو آپ شفٹ کریں گے دوسری وینڈو میں اور چوتھے نمبر پہ یہاں آپ دبائیں گے تو کتاب باہر چلے جائے گی میں نے ارز کیا کہ کتاب آپ ورڈ فورمیٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا ویب فورمیٹ میں یونیکورڈ فورمیٹ میں اپنی دلچسپی کا آپ فورمیٹ منتخب کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے منتخب کیا ورڈ میں بھی ویب فورمیٹ میں بھی تو سارے فورمیٹ میں کتاب باہر چلے جاتی ہے بیتاکتال کتاب بارہا آیا ویب سائیڈ آفیشل یہ سیٹنگز ہیں شاملہ کی اور ان سیٹنگز میں میں نے ارز کیا دو اسے ہیں خطوط و علوان یہ مختلف فاؤنٹس ہیں شاملہ کے مطن کا تعلیقات کا اور اس طرح فہرست کا وغیرہ وغیرہ اس مطن کا فاؤنٹ آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بعد جو شاملہ ہے اس کا جو آلڑی سیٹ ہے اسی کو آپ آخر تک چلائیں گے آپ اپنی مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں اور جو مختلف رنگ استعمال ہوئے آپ مطن کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطن کالے رنگ میں ہوتا ہے اس طریقے سے جو تلاش کرتے ہیں اس کے نتائج سرخ رنگ میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ ان رنگوں آپ کی طبیعت کے مناسب نہیں موافق نہیں تو آپ ان کو بدل دیجئے یہاں سے آپ بدل سکتے ہیں جو بھی آپ تبدیلی کریں اس کے بعد موافق دبا دے گے تو وہ تبدیلی شاملہ میں نافذ ہو جائے گی مطنعوے میں میں نے ارز کیا یہ تغییر لوحہ تلمفاتح للعربیت تلقائین آٹو جو کی بورڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے جو شاملہ کا سٹینڈر کی بورڈ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہی استعمال کریں تو اس کو ٹک رہنے دیں موافق کر دیں اور اگر آپ فونیٹک کی بورڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈانلوڈ کر کے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ کریں گے ڈانلوڈ کر کے آپ اپنے پی سی کا حصہ بنا لیں اور پھر یہاں اس کو انچیک کر کے موافق کر دیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ شاملہ چلائیں اس وقت اپنی مرضی کا آپ یہاں سے کی بورڈ منتخب کریں گے اس کے ذریعے سے ٹائپ کریں گے ترقیہ حیہ جو نئے اضافات ہیں وہ شاملہ کا حصہ بن جیں میں نے ارچ کیا یہ تقرار ہے ملف میں بحث میں شاشات مفتر خدمات مذکرات یہ ایک نئی چیز تھی اس میں میں نے تفصیلی کل گفتگو کی کہ آپ مطالعہ کے دوران جیسے تھیسز لکھ رہے ہیں کوئی پیپر لکھ رہے ہیں جمع المواد کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور آپ شاملہ کے ذریعے سے اپنے مواد کو جمع کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے نوٹس بنانا چاہتے ہیں ڈائری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ انسخ تراکومی اس کو آپ ٹک کر دیں دیکھیں ابھی ٹک ہو گیا اس پہ اور اب جو بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں کھولیں آپ مطالعہ کر رہے ہیں آپ الکیفایہ میں ہیں اور اس کے صفحہ نمبر مثال کے طور پر یہاں پہ ہے آپ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھا میرے موجود سے رلیٹیڈ ہے پورے کے پورے پیج کو آپ کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہنے کنٹرول سی دبا دیں یا یہاں پہ آگے نسخ نسخ کو دبا دیں یہ والا ہے آپ نے آواز سنی ہوگی چھوٹی سی ہلکی سی آواز آئی ہے تو اس کا مطالعہ یہ کام کر رہا ہے اور آپ کے یہ والے صفحات محفوظ ہوتا جانا یہ بہت اہم ہے اس میں اس کی بہت زیادہ آپ کو ضرورت پیش آتی ہے خاص کر تلاش کے دوران جمع مواد کے دوران تو میں نے اردت کیا جس طرح پورے کا پورا پیج کوپی ہو سکتا ہے سیلیکٹڈ یہ والا حصہ اس کو سیلیکٹ کریں اور پھر نسخ نسخ کو دبا دیں پھر صرف یہ والی یہ والی چند لائنیں اس نے کوپی کی اور اس طریقے سے آپ شاملہ کے اندر اپنے نوٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر ہم واپس جا کے دیکھتے ہیں مذکرات میں اس نے کچھ کیا یہ دیکھیں الکیفایہ سے دو حصوں سے اس نے محفوظ کیا ہو تو جس طریقے سے یہ محفوظ ہو گیا یہ پہلے والے چند سطروں سے عنوان بن جائے گا آپ اس عنوان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر کے یہاں اس جگہ کوئی فرضی الحم مثال کے طور پر الکیفایہ صرف نام رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کا دیا تو اس طریقے سے آپ ایڈیٹنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں اور بکیا اس حصے کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ایڈیٹ ہوڑا ہے اس میں ایڈیٹنگ ہوڑی ہے حضف کر سکتے ہیں کچھ لکھ بھی سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ مجھے امید ہے یہ والی بات بھی امید ہے کلیئر تو یہ والی چیزیں تھی یہ چند منٹس میں میں نے سوچا کہ اس کا اعادہ ہو جائے تو اس میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا شاملہ زہبیہ کا ہم نے اعادہ کیا اور اس دارے رمضان جو ہے اس کو بھی ہلکا سے دیکھ لیں اس میں بھی جس نے یہ اچھے سے سیکھ لیا شاملہ جو اس دارے رمضان ہے ان کے لئے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا میں نے ارس کیا کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ایک تو بہت سارے جو آئیکنز تھے ان کو ختم کر دیا آپ نے دیکھا آخر میں تقرار بہت زیادہ آ رہا تھا تو تقرار تو حضف ہے اس شاملہ میں اور دوسرے نمبر پہ کچھ اپشنز ایک دوسرے میں مرج کر دیئے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بحث ہے بحث کہ وہ سارے کے سارے اپشنز موجود ہیں صفحے سے بھی تلاش کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کھڑی ہوئی کتاب سے اور پورے کے پورے شاملہ وغیرہ سے آپ تلاش کر سکتے ہیں لیکن وہ انہوں نے ایک ہی جگہ پہ سمودی ہے سب کچھ مرج کر دیا اور تیسرے نمبر پہ کیا کیا انہوں نے رفتار بڑھا دی آپ تلاش کے جتنا انتظار ہمیں اس والے شاملہ میں کرنا پڑتا تھا پورے کے پورے شاملہ کو اگر آپ نے سلیکٹ کر لیا تو پانچ دس منٹ تو آپ انتظار کریں گے لیکن یہاں پہ نہیں ہے یہاں بہت تیز رفتار تلاش ہے خیر ونڈو پہ آپ کلک کرتے ہیں یہ والی ونڈو آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس میں پوری کی پوری کتابیں ہیں شاملہ والی اور دوسرے نمبر پہ وہ فولڈرز ہیں یہ تصنیف کو جب آپ کلک کر دیں فولڈرز ان کی کتابیں اور فیر میں نے ارز کیا کہ مطبوع کتابیں مجلات علمیہ موافق للمطبوع غیر موافق للمطبوع مخطوطات رسائل جامعیہ یعنی ایم فیل بیشلی کے تھیسز کتب جو صرف الیکٹرونی کتب ہیں غیر پبلی شدہ ہیں وغیرہ وغیرہ ان میں سے جس کسی کو آپ صرف اور صرف اس حصے کو دیکھنا چاہئے آپ چاہتے ہیں کہ صرف موافق للمطبوع کتابیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ کتب پہ چیک رہنے دیں باقی سب پہ انچیک کر دیں یہ لیں اور یہاں بھی یہ دیکھیں آ دیکھیں کتابوں کی تعداد بہت مادود ہوگی پہلے سات سو تھمتنگ تھی اور ابھی چھے سو کچھ رہ گئیں تو خیر یہ شاملہ کی خصوصیت ہے اضافہ ہے اس کے اندر وغیرہ وغیرہ اور قرآن کریم اس کے حوالے سے جو مختلف وینڈوز کا اضافہ ہوا اس میں وہ میں تفصیل سے اجھ کر چکا ہوں کہ یہاں پہ وہی ساری چیزیں بھی موجود ہیں صرف تفاصیل والا حصہ تھوڑا سا کم ہوا اور دوسرے نمبر پہ یعنی تفاصیل بہت محدود سی کر دی انہوں نے اور دوسرے نمبر پہ جز حضب اور ربو کے اعتبار سے بھی یہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اور صفحات کے اعتبار سے بھی یعنی چھے سو چار صفحات ہیں قرآن والے شاملہ میں قرآن کریم کو صفحات کے اعتبار سے آگے لے جانے کا اس طرح کا آپشن وہاں پہ موجود نہیں تھا خیر اس دارے رمضان پہ ہماری سرسری سے میں نے اور یہ والے اس آئیکن کا بھی میں نے ارز کیا شاملہ میں نئی نئی کتابیں ان کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو اب یہاں ٹک ہے مطلب کوئی ایسی کتاب ابھی باقی نہیں ہے جو شاملہ کا حصہ بنی ہو لیکن میرے پاس موجود نہ ہو کیونکہ یہ کنیکٹیڈ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ اس لئے فوراں سے نئی کتابوں کو سمو لیتا ہے اپنے انتر خیر دونوں شاملہوں پہ بات ہوئی اب ہم پرانی جو مختلف ویب سائٹس پہ ہماری کل گفتگو ہی اسے بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے آپ کے سامنے اور جو رہ گیا تھا حصہ اسے انشاءاللہ کور کریں گے میں نے ارز کیا کہ دو اہم ویب سائٹس ہیں جو مکتبہ بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے مکتبہ وقفیہ اس پہ آپ کو اپنی دلچسپی کی تقریباً اکسو رو بیشتر کتابیں پی ڈی ای فورمیٹ میں مل جاتی ہیں یہ فولڈرز ہیں اور یہاں پھر وہ کتاب آ رہی ہوتی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ میں نے ایکل آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی کتاب مثال کے طور پر آپ یہاں اصول تفسیر سے کوئی کتاب آپ نکالتے ہیں اس کو بیلے بند کر لیں اس کو نکالا آپ نے یہ والی کتاب نیچے جہاں تحمیل لکھا ہوگا تحمیل کو آپ دبا دیں گے تحمیل کا مطلب ڈاؤنلوڈنگ تو کتاب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کتاب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ شدہ کتاب کو جیسے چاہے اس طرح اعمال کر سکتے ہیں کتاب جس طریقے سے مینوولی آپ فولڈرز میں جا کے نکال سکتے ہیں اسی طرح سے تلاش بھی کر سکتے ہیں کتاب کا نام یہاں پہ لکھا اور انٹر کو دبا دیا کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی کتاب کے ذریعے سے بھی آپ تلاش ممکن ہے مکتبہ وقفیہ میں مولف کے ذریعے سے بھی محقق کے ذریعے سے کتاب کی کچھ عبارت دے کے وغیرہ وغیرہ مختلف طرح سے مکتبہ وقفیہ سے آپ عبارت کو تلاش کر سکتے ہیں شاملہ کا ایک ورجن ایسا بھی ہے جس کے ساتھ مکتبہ وقفیہ منسلک کیا گیا ہے مثال کے طور پر صحیح مسلم شاملہ میں بھی ہے صحیح مسلم مکتبہ وقفیہ پر بھی ہے اور دونوں کا نسخہ ایک ہی ہے تو مکتبہ وقفیہ والی صحیح مسلم کو شاملہ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تاکہ اگر کوئی پی ڈی ایف فورمیٹ میں شاملہ کے اندر ہی کتاب دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکے اس کا سائز تھوڑا زیادہ تقریباً سو جی بی کے قریب ہے میں نے ارز کیا تھا اگر کسی کو وہ ورننگ چاہیے تو میں بیج دوں گا اس سے اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ اچھی اس ویڈو تو اس کو ڈانلوڈ کیا جا سکتا ہے اور میں نے الگ کر کے مکتبہ وقفیہ کی کتابیں اپنے پاس رکھیں کل میں نے آپ کو وہ بھی دکھائی تھی اس طریقے سے بھی آپ الگ سے وقفیہ کی کتابیں یعنی اسی شاملہ سے صرف وقفیہ والا فولڈر آپ الگ کر کے رکھ لیں باقی شاملہ کو ڈیل کر دیں یہ بھی آپ کے لئے ممکن ہے پی ڈی ایف کتابیں الگ ہو جاتی ہیں مکتبہ نور کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ جس طریقے سے وقفیہ ہے اس طریقے سے نور ہے اس میں بھی تقریباً یعنی دلچسپی کی کتابیں یا آپ کو وقفیہ سے مل جائے گی یا نور سے مل جائے گی کچھ کتابیں اکثر اور بیشتر کتابیں تو ایسی ہیں جو دونوں پر موجود ہوتی ہیں نور پہ بھی ہیں وقفیہ پہ بھی ہیں لیکن اگر آپ کو وقفیہ پہ نہیں ملی تو آپ کو نور پہ مل جائے گی یہاں فولڈرز کے اعتبار سے بھی آپ کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اقسام القتب کو دبائیں اقسام اطلب فولڈرز اور مولیفین کے اعتبار سے بھی آپ کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں مولیفین کے ذریعے سے بھی کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور تلاش بھی ممکن ہے آپ اس میں یہاں آگے لکھیں اور یعنی ابھی تو فولڈرز کے اعتباد چونکہ آپ نے فولڈرز پہ کلک کیا اور اگر آپ اس کی پہلے پیج پہ ہو ویب سائٹ کے تو آپ کتاب تلاش کرتے ہیں ہر ایک سے تلاش کر کے دے گا اور اگر آپ فولڈرز کو منتخب کر دیں تو صرف فولڈرز کے نام تلاش کرے گا کیونکہ فولڈرز بھی بہت زیادہ ہیں دیکھیں یہ اقسام ہے ساری کی ساری لیکن بہت زیادہ ہیں فقہ مالکی بھی کتابیں ہیں عطفر المسلم الفتح والیسلامی اور پھر نیچے کہیے کہ نہیں اس کے آگے حصے بنے پورشنز بنے ہوئے تو خیر اس میں میں نے ایک چیز رہ گئی تھی وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ آپ ارز کر دوں مثال کے طور پر آپ کو ایک کتاب ڈاؤنلوڈ کرنی ہے مکتبہ تل نور سے وہ کیسے کریں گے اس میں مکتبہ نور میں ساری کی ساری کتابیں ڈاؤنلوڈیبل نہیں ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے حقوق تباہ محفوظ ہوتے ہیں تو وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی ان میں وقفیہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آگے مثال کے طور پر حقوق النشری محفوظہ یہ کتاب ڈاؤنلوڈیبل نہیں ہے اس مکتبے سے اور شاید کسی جگہ ویب سائٹ میں وہ کسی دوسری ویب سائٹ میں موجود ہو لیکن یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے کیوں حقوق تباہ کا مسئلہ ہے ار رسالہ کو دیکھتے ہیں بہت معروف کتاب ہے امام شاید ایم اللہ کی تو شاید یہ ڈاؤنلوڈیبل ہو اس کے بھی محفوظ ہیں حقوق النشری اچھا یہ تو دو اتفاق اس نے اتفاق ہے کتاب الام ہے اختلاف الحدیث دیکھ لیتے ہیں تو اس میں چونکہ ڈاؤنلوڈ کا تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے وہ میں ارز کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کری رہوں اتفرون مسلم سے دیکھتے ہیں یہ تو اس نے عجیب اتفاق ہے کہ ساری کتابیں حقوق النشری محفوظہ والی آرہی ہیں اس لیے میں نے فولڈر ہی تبدیل کر دیا اچھا یہاں سے دیکھتے ہیں منحاج دربیتی اتفرون مسلم اچھا اس کے بھی حقوق النشری محفوظ ہیں اچھا یہ والی جو کتابیں ہیں جن کے حقوق نشری محفوظ ہیں یہاں محفوظ ہوتے ہیں لیکن اور کسی ویب سائٹ میں موجود ہوتی وہاں سے ڈونڈوڈ ہو جاتی تو جو کتاب آپ کو یہاں سے یہ ہو جائے گی رحلت فل کون تو یہاں اگر ڈونڈوڈبل نہیں ہے تو پھر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے حقوق النشری محفوظ ہے جیسے آپ نے ابھی دیکھ لیا اور اگر ڈونڈوڈ ہو سکتی ہے تو پھر یہاں تحمیل کا آئیکن اپشن آ رہا ہوتا ہے تحمیل یہاں پہ بھی موجود ہے اس کو آپ دبائیں فوراں ڈونڈوڈ نہیں ہوگا بلکہ دوسری جگہ بھی آپ کو جانا پڑے گا اس جگہ پہ آنا پڑے گا اس کو دمائیں پھر بھی فوراں ڈونڈوڈ نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا آپ سے انتظار کروائے گا کیونکہ یہ چیارٹی بھی لیتے ہیں یہ والے مکتبے والے تو تھوڑا سا آپ کو انتظار کرواتے ہیں کہ آپ تھوڑا گھور کر لیں اگر آپ چیارٹی کے لیے تیار ہیں تو تبر رہا مکتبہ تی نور وہ پروسس میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو جاتے ہیں آپ چیارٹی کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہیں لیکن تھوڑا سا انتظار کریں گے چند سیکنڈز میں وہ لنک ظاہر ہو جائے گا جس سے آپ ڈونڈوڈ کر سکیں وہ ظاہر ہو گیا یہ دیکھیں رابط تحمیل اس کو دمائیں گے تو فوراں ڈونڈوڈ ہو جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دبائیا میں نے روز نے تھوڑا سا انتظار کروایا اور یہ دیکھیں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس فائل کو کہاں محفوظ کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں ابھی ونڈو آپ کے سامنے آرہی نہیں والی پتہ نہیں آپ سے آپ سپیس سیلیکٹ کریں جگہ سیلیکٹ کریں جہاں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیلیکٹ کریں گے کتاب آپ کے شاملہ کا حصہ مصال کے میں نے کر لیا اس کو سیو کر لیا تو یہ کتاب جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ شروع ہو گئی ڈاؤنلوڈنگ اس کی شروع ہو گئی یہ کتاب ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ابھی میں اوپن بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتاب ہمارے سامنے آئے گی یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے جو جگہ میں نے منتخب کی وہاں پہ یہ جا چکی ہے تو یہ والا ایک حصہ کل رہ گیا تو الحمدللہ مجھے دن کو وہ ذہن میں آئے گا میں نے کہا ذہن نہ جائے ایسے نہ ہو گئے ڈاؤنلوڈنگ میں مشکل پیش آئے تو وہ میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہے خیر مکتب نور اور المکتبت الوقفیہ اس پہ ہماری مفتگو الحمدللہ مکمل ہوئی اور الباحث الحدیثی پہ ہماری بات ہوئی یہ والی میں ارز کر رہا تھا کہ آپ نے کوئی بھی روایت یہاں پہ انمال آمال تو یہ روایت جو ہے وہ مختلف کتابوں میں موجود ہے صحیح ابن حبان میں وغیرہ وغیرہ میں آپ روایت لیں گے یہ دیکھیں ایک چیز آپ کو صرف دکھانی ہے راجے تو یہ دیکھیں بہت ساری کتابوں میں تو جلد نمبر دیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جلد دیا ہے اور صفحہ نمبر شرح المراقی کی لیکن کچھ کتابوں میں حدیث نمبر دی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے تو شاملہ میں آپ نے یہ جو میں دوبارہ سے شیئر کر رہا ہوں جو ونڈو میں نے آپ کو دخائی اگر آپ جلد صفحہ نمبر کے اعتبار سے مثال کے طور پر صحیح ابن حبان کی جلد گیارہ اور صفحہ نمبر فلاں میں موجود ہے تو آپ صحیح ابن حبان کھولیں یہاں سے اور اس کے بعد صحیح ابن حبان کی متعلقہ جلد اور صفحہ نمبر لکھیں کتاب فوراً آپ کو وہ نتیجہ دے دے گی جس تک آپ رسائی چاہتے ہیں اور اگر آپ حدیث نمبر کے اعتبار سے چاہتے ہیں مثال کے طور پر مطور حدیث میں سے ایک کتاب ہم نے کھولی سننی بن ماجہ تو تو اگر جلد اور صفحہ نمبر کے اعتبار سے سننی بن ماجہ میں آپ رسائی چاہتے ہیں یہاں جلد نمبر لکھیں گے یہاں صفحہ نمبر لکھیں گے اور انٹر دبا دیں گے آپ کو آپ کا مطلوبہ نتیجہ مل جائے گا آپ نے کسی جگہ بھی کوئی حدیث نمبر دیکھا ہے مثال کے طور پر آپ مطالعہ کر رہے ہیں خود ہارڈ فورمیٹ میں آپ کے پاس کتاب موجود ہے وہاں ایک روایت کوڑ کی گئی اور صرف حدیث نمبر دیا گیا کتاب کا نانزکر کر کے کہ سنن بن ماجہ میں یہ سات ہزار نمبر حدیث ہے تو آپ یہاں پہ آگے حدیث نمبر دیں گے روایت آپ کے سامنے آ جائے گی مجھے امید ہے یہ والا خانہ جلد اور صفحہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں صرف حدیث نمبر دیں گے آپ کو آپ کا نتیجہ مطلوبہ نتیجہ جو ہے وہ فوراں سے مل جائے گا خیر باحث حدیثی بہت اہم ہے آپ حضرات میں اسے ٹرائے کیا ہوگا ضرور اپنے موبائلز میں اس کو انسٹال بھی کر لیا ہوگا پلے سٹور سے ورنہ ویب سائٹ سے تو کم از کم آپ اس سے استفادہ کری سکتے ہیں الباحث القرآنی اس میں ہماری گفتگو ادوری رہ گئی تھی وہ بھی ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ باحث قرآنی میں آپ مختلف طرح سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں قرآنی کریم کی کوئی آیت آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ آیت رکھیں مثال کے طور پہ کتیبہ آلیکم اسیہ کیا گی آیت آپ نے لکھنا شروع کیا نتائج آپ کے سامنے آگے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اس جگہ پہ آپ نے جو آیت لکھی اسے سیلیکٹ کیا یعنی مختلف جگہ سے نتائج آ رہے تھے تو آپ نے ایک نتیجے کو منتخب کیا صورت اور آیت نمبر یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ساتھ میں اس کے پارہ نمبر بھی ہوگا شروع میں بلکہ صورت نمبر پارہ نمبر اور اس کے بعد صورت اور اس کے بعد پھر آیت نمبر یہ تین چیزیں آپ کو یہاں سے مل رہی ہوگی خیر جب آپ نے کوئی آیت سیلیکٹ کر لی کوئی آیت لکھ لی تو پھر اس مبارک آیت کو آپ مختلف تفاصیر سے علوم القرآن کی کتابوں سے مختلف الفاظ کے معنی اور مفاہم کے لیے آپ تفاصیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں علوم القرآن کی مختلف کتابیں آپ دیکھیں اس کو علوم کو دمائیں غرائب القرآن کی عراب القرآن کی وغیرہ وغیرہ مختلف کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور ان دو سے بھی اگر حال نہ ہو تو پھر آپ معاجم اور قوامیس میں جا کے یہاں خاص رفض اس کے حروف اصلی لکھیں گے یہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں تو الباحث القرآنی دوبارہ سے ہم اس کو واپس جاتے ہیں واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی جو استعمالات ہیں کوئی بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاش کرنے کی صورت موجود ہے آپ کو جو بحث فی القرآن القریم میں آپ شاملہ کے اندر رہتے ہوئے کرتے تھے آپ مختلف تفاصیر سے استفادہ کر سکتے ہیں جو وہیں آپ نے القرآن القریم لکھا شاملہ کے اندر علوم القرآن پر لکھی گئی مختلف کتابیں جو آپ نے آیت کھولی اسی آیت کو مختلف علوم القرآن کی کتابوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ یہاں سے اس کو پریکٹیکلی بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ مختلف مسائف ہیں جیسے مصحف مدینہ ہے اور شعبہ کی روایت سے لکھا ہوا مصحف ہے قالون کی روایت ورش کی روایت روایت دوری ہے سوسی ہے اور وغیرہ وغیرہ آپ مختلف مسائف کو دیکھنا ہے ہمارے پاس تو پاکستان میں مطبوع نہیں ملتے یہ سارے کے سارے لیکن یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے مصحف المدینہ آپ اوپن اس کو کلک کریں تو مصحف مدینہ کے نام سے جو مصحف معروف ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کی آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ استعبادہ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے کل گیا پیج آپ بدلتے جا رہے ہیں اور آگے آگے چلتے جا رہے ہیں اس کو آپ زوم بھی کر رہے ہیں زوم اوٹ کر سکتے ہیں اس کو خیر مختلف مسائف معاجم قوامیس موجود ہیں آپ یہاں حروف اصلی لکھیں جو جزر ہے یعنی جو جڑ ہے کسی بھی فیل کی کسی بھی کلیمہ کی وہ یہاں پہ آپ لکھیں جیسے ہم کاروما لکھتے ہیں دیکھیں نیچے فوراں نتائج اسفہانی کی آپ جوہری کی صحا سے دیکھنا چاہتے ہیں ابن منظور کی لسان العرب سے دیکھنا چاہتے ہیں وغیرہ مختلف کتابیں یہاں پہ موجود ہیں یہ والا لفظ جس کتاب سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کتاب کے نیچے کلک کر دیں آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے فوراں کھل گیا بعض دفعہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے معنی میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو آپ لفظ یہاں پہ لکھیں یہاں سے پہلے معاجیم کو سلیکٹ کریں جو ونڈو آئے سرچ بار آپ کے سامنے آئے اس میں دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو چاہیے حسد حسد لکھ دیا حسد لکھا تو لسان العرب سے آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں جس جس کتاب میں موجود ہوگا اس طرح سے لکھا ہوا وہ فوراں آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں پورے کے پورے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں مجھے امید ہے یہ والا حصہ بھی الحمدللہ کلیر ہو چکا خیر ایک بات رہ گئی یعنی یہ والا تو تلاش آپ نے دیکھ لی مساہم کا بھی آرپا انتازہ ہو گیا قرآن قریب کی کوئی بھی آیتیں مبارکہ جس طرح سے لکھ کے تلاش کی جا سکتی ہے اسی طرح سے بول کے بھی جس طرح الباحث الحدیثی میں ہو رہا تھا آپ یہاں اس کو دبا دیں اور لکھیں چونکہ میں بول رہا تھا تو فوراں اس نے لکھ دیا حانکہ میں یہ نہیں بولنا چاہتا تھا اچھا یہ بھی پہلے سے دبایا ہوئے تلکر رسول اچھا یہ پہلے سے منتقب تو خیر اس کو آپ دیکھیں ابھی چونکہ میں بولتا جا رہا ہوں تو نتائج اس کے پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو ٹرائے کیجئے بعض دفعہ عربی کیبورڈ موجود نہیں ہوتا بعض دفعہ لکھنے کی فرصت نہیں ہوتی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ بول کے بھی تلاش کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو پہلے دباتیں گے اس مائک کو اور پھر جو بولیں گے آپ قرآن کریم کی کوئی آیت جملہ فوراں اس کو تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا جس طریقے سے ہم نے آیت مبارکہ لکھی تھی یہاں پہ خیر یہ دیں جس طرح یہ اوپن ہوئی اس طریقے سے بولنے سے بھی اوپن ہو سکتی ہے تو خیر آیت مبارکہ جب آپ اوپن کر لیں تو یہ نیچے والی تفاصیر ہائیلائٹ ہو جاتی ہے جس تفسیر سے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تفسیر تبری ہے ابن کسیر ہے گرتبی ہے باغوی ہے اور شوکانی کی تفسیر ہے رحمہ اللہ جمیان عروسی کی روح المعانی ہے فخردین رازی کی مفادیہ الغیب ہے وغیرہ وغیرہ تفسیر جلالین بھی موجود ہے مختلف کئی ایک تفسیر یہاں میں موجود ہیں تو جس تفسیر سے بھی آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھنا چاہے مثال کے طور پر فتح القدیر سے وہی آیت نیچے تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہ جو الباحث القرآنی ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ القرآن الكریم و تفاصیر کا جو اپشن تھا شاملہ میں یہ وہی ہے سب کچھ اس سے بھی تھوڑا سا زائد کیونکہ اس میں مختلف مسائح بھی موجود ہیں علوم القرآن کی کتابیں اور معاجم بھی موجود ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا ایڈوانس قسم کا بھی یہ کہہ لیں کہ یہ ٹول ہمیں مہیا ہے الحمدللہ کسی بھی جگہ اگر آپ اس کو پلی سٹور سے انسٹال کرنا چاہیں تو الباحث القرآنی لکھ دیں وہاں جا کے اوپر ٹاپ پہ آئے گی اس کو انسٹال کر لیں اگر انسٹال نہیں کرنا چاہتے تو آپ گوگل کریں الباحث القرآنی جیسے مثال کے طور پر دیکھیں یہ میں نے گوگل پہ گوگل سے یوز کر رہا ہوں میں نے سوپر ٹاپ پہ انسٹال نہیں کیا ہوا دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ الباحث القرآنی یہ لیں یہ آیا ہے اس کو ٹاپ سے اس کو سلیکٹ کر لیا وہی والا وینڈو آ جائے گی مجھے امید ہے یہ بہت اہم ٹول ہے یہ آپ کے کام آنے والا ہے تفسیر کے طلبہ طالعبات کے لیے یہ بہت اہم ہے سب کے لیے جو اسلامیات کے طلبہ ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے خیر یہ سارا جو کچھ ہماری اب تک کنورسیشن تھی یہ تھی عربی لائیبریڈیز کے حوالے سے اور چونکہ ہمارا ہماری توراس اس کا اکثر و بیشتر حصہ عربی زبان میں ہے اس لیے آپ حضرات کے لیے میں نے مشورہ بھی اس دن دیا اور جن حضرات کو مناسبت ہے وہ تو اللہ کا شگر ادا کرے انحمد اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسلامیات کا طالب علم ہونے کے ساتھ عربی زبان کے چاہتاں ہماری مناسبت جن کی مناسبت ابھی تک نہیں ہے تو ان کو عربی زبان سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں ابھی تک ہماری گفتگو جو ہے وہ عربی اور اگر مزید میں چھے دن بولتا رہا ہوں تو اور ایسی لائیبریڈیز ہیں ایک پورا جہان ہے میں تہرے میں تھوڑا سا آپ کو دکھائی دوں پھر ہی دوسری طرف آنگا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں رہا میں آپ سے شیئر بھی کروں گا یہ میں اوپن کر رہا ہوں یہ فائل میں اوپن کر رہا ہوں میں آپ سے ایک فائل شیئر کرتا ہوں وہ فائل ہے اس میں مختلف 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 ان کا تعریف ہے ابھی دیکھیں یہ تقریباً اس کے صفحات ہیں کوئی آئی تینک ایک سو دس اس کے صفحات ہیں اور ان ایک سو دس صفحات میں مختلف 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 اس طرح کے ٹولز ریسرچ میں معاون مختلف انسائکلو پیڈیا ان کا تعریف دیا گیا ہے تعریف نہیں بلکہ ہلکا پھل کا بس سرسری سا ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ان پر اگر ہماری ہمارا ایک ہفتے سے زائد وقت لگ سکتا ہے اگر ہم ان سارے ٹولز کا یادہ کرے تو آپ حضرات دیکھیں یعنی اور یہ سارا کچھ عربی زبان میں ہے عربی زبان سے مجھے یہ بات یاد آگئی کہ سب کچھ عربی زبان میں ہے عربی زبان کے اندر اس وقت جو لٹریچر موجود ہے اردو زبان یہ کسی بھی دوسری اسلامیات سے ریلیٹیو جو لٹریچر اس وقت عربی زبان میں موجود ہے وہ کسی بھی دوسری زبان میں اتنے حجم اتنی زخامت ہمارے بھی کورسی چل رہے ایک کورس شروع ہوگا انشاءاللہ اس بھدھ کو شروع ہوگا آپ میں سے اگر کوئی دوست شریک ہونا چاہیں کورس میں تو آپ مجھے بتائیں وٹسیف کے دریئے سے رابطہ کریں انشاءاللہ ابھی ہم نے ریجیسٹریشن بند کر دی ہوئی ہے حمدللہ مناسیب ہم نے تعداد رکھی وہ پوری ہوگی اس کے بعد ریجیسٹریشن کلوز کر دی یہ پچھلے دنوں کلوز ہوئی لیکن آپ میں سے جو اس وقت موجود ہیں ہمارے وقت شاملہ کے شرعہ کا ان میں سے اگر کوئی اس کورس میں شریک ہونا چاہے وہ مجھے پرسنل میں بتائے وہ انشاءاللہ پروسس فالو کر کے اس کورس کا حصہ بن جائے گا پینتالیس دن کا کورس ہوگا اور بودھ سے شروع ہوگا انشاءاللہ دسمبر کے آخر میں وہ کورس جو ہے وہ مکمل ہوگا تو اس حوالے سے کلاس کے بعد ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں خیر یہ بیچ میں بات آگئی عربی زبان کے حوالے سے کہ دیکھیں اب تک ہماری گفتگو عربی زبان میں چکی لیکن ظاہر بات ہے کہ اردو زبان میں بھی لٹریچر موجود ہے اور ہمیں اردو کتب تک رسائی جو ہے وہ بھی کرنا ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے دو اہم ٹریٹ فارمز ان کی تھوڑی سی میں تقریبا آپ دیکھیں نا یہ اس کی ایک فائل ہے تمام کتابوں کی ایکسل فائل یہ جتنی کتابیں اس لائیوریڈی میں موجود ہیں ان کی فہرست تقریبا میں نے دیکھی یہ فہرست تقریبا اس میں سات ہزار سے زائد کتابیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ڈونلوڈ میں نے پہلے سے کی یہ اس لیے میں آپ کو صرف دکھاتا ہوں یہ ہے یہ کتاب و سنت جو ویب سائٹ ہے اس کی کتابیں ہیں یہ یہ سیریل نمبر ہے یہ دیکھیں یہ کتابوں کا سیریل نمبر ہے یہ فہرست یہ ہے کتاب کتاب نمبر آپ یہ کہہ لیجئے یہ در سے دیکھیں ایک سے شروع ہوا اس کو میں سکرول کر کے نیچے جاتا ہوں آپ دیکھ رہے نا تعداد بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اچھا اور نیچے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سات ہزار اٹھ سٹھ کتابیں ہیں اس میں بہت زیادہ کتابیں سات ہزار یعنی ہمارے میرے خیال میں ہمارے اگر گھر کی لائبریڈیز کو دیکھا جائے تو شاید ہی کسی کے پاس اتنی زیادہ کتابیں بہتی ہیں تو یہ ان کتابوں کی ایک اب یہ کہلیے فیرست ہے کتاب کا نام دیا ہے مسننف کا نام دیا ہے اور آگے پھر اس کتاب کا خاص نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے کتابوں سننے اس کتاب اس لائبریڈی سے یا اس ویب سائٹ سے آپ اردو زبان میں اپنی دلچسپی کی کتاب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کی اکثر و بیشتری کتابوں میں ڈاؤنلوڈ کی سہولت موجود ہے اور یہ لائبریڈی بھی مختلف فولڈرز میں منقسم ہے یعنی مختلف موضوعات پہ انہوں نے فولڈرز بنا رکھے ہیں دیکھیں قرآن و علومِ قرآن متنِ قرآن فقہ و اصولِ فقہ اصولِ فقہ پھر آگے اس کی مختلف حد بندییں کی ہوئی ہیں تو آپ اپنی دلچسپی اجتماعی مثال کے طور پر اجتماعی نظام سیاسی نظام سیاسی نظام میں پھر آگے پارلیمانی نظام ہم ادھر جاگے اس کو کسی ایک کو سیلیکٹ کر دیں اس کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی آپ ان کتابوں کی فیرز دیکھئے اپنی دلچسپی کی کتاب منتخب کیجئے اور کتب دکھائی نہیں دینی کتابیں کوئی بھی کتاب نہیں ہے اس فولڈر میں تو انہوں نے ترتیب دی اپنی محنت و ایک نوکھا سمجھنے کہا کہ چلو اس پر قرآن کریم کے حوالے تفاثیر تفاثیر والا کیونکہ یہ بہت معروف ہے اس میں کچھ نہ کچھ کتابیں ہمارے سامنے آ دیں گی دیکھیں احسن الحدیث احکام البسمالہ احکام القرآن جساس رحم اللہ کی عربی میں کتاب ہے لیکن شریعہ اکیڈمی اسلام واد نے اس کے ترجمہ کیا تو وہ بے موجود ہے پی ڈی ایف فومیڈ میں مختلف کتابیں اچھا کسی ایک کتاب کو ڈونلوڈ کتاب آپ کے سامنے آگئی اس کتاب کو سیلیکٹ کریں اور نیچے یہ ڈونلوڈ ہے کتاب کے بارے میں اجمالی ست عارف دیا ہوتا ہے اس کا دیکھ رہے ہیں نا کتاب کا اجمالی ست عارف یہاں میں موجود ہے آپ ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں آن لائن مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کتاب منگوانا چاہتے ہیں یعنی محدث لائیبریڈی والے میں نے کبھی منگوائی تجربہ کیا تو نہیں لیکن ویب سائٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب پارسل بھی کرتے ہیں ہمیں آپ یہاں سے دمائیں اور اپنا تفسیرات دیں اور اس کا پھر آگے پروسس وہ آپ کو بتائیں گے آپ سے رابطہ ہو جائے گا خیر کتاب منگوانا بھی سکتے ہیں کتاب کے بارے میں اجمالی تعارف فہرشت مزامین اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں نا اور ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈونلوڈ کرنے کے لئے مختلف انہوں نے آپ کو لنکس دیئے ہوتے ہیں پہلے سے دوسرے سے جہاں سے بھی کریں ڈونلوڈ کو دبا دیں تھوڑا سا انتظار کروائے گا اور کتاب جو ہے دیکھیں ڈونلوڈ ہو جائے گی ہم دیکھی رہے تھے ایک ایک کمز کا دیکھیں کہ مثال ہمارے سامنے آجے تھا کہ کسی کی سب کا کوئی مسئلہ جو ہے آپ ذرات کو ان ٹولز کے حوالے سے جن پر گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں انہوں میں مشکل پیشنا آئے بعد میں تو خیر یہ کتاب و سنت یہ بھی بہت یعنی نعمت اللہ جزائے خیر عطاف ہم ہے جن حضرات نے محنت کی سبھی محسن ہیں ہمارے جتنے بھی ٹولز ہم دیکھ رہے ہیں نا گھر بیٹھے اتنی سہولت کے ساتھ ایکسیس ہو جانا ان مسادر مراجع تک ان ٹولز تک یہ اللہ کا بہت بڑا عنام ہے اور جو احتمام کرتے ہیں ان چیزوں کو مرتب کرنے کے لئے سب بہت ساری چیریٹی ایبل ہیں وہ فی سبیر اللہ کام کیے گئے تو جو حضرات بھی جنہوں نے کوشش کی ان کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں جزائے خیر عطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دنیا کی ان کو ساری خیریں ان کو نصیب فرمائے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آخرت کی منازل عطاف فرمائے بہت بڑے کام کیے انہوں نے تو خیر یہ بھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہا ہے تو میں اس کو یہی پہ روک رہا ہوں واپس جا رہا ہوں تاکہ ہم مزید اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں ڈاؤنلوڈ کا طریقہ یہی ہے کتاب واپس جاتے ہیں ایک اور کسی کتاب کو کر لیتے ہیں کوئی بھی کتاب ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہم نے تو فولڈرز کے ذریعے سے لیں گے نا مسننفین کے ذریعے سے بھی تلاش کا بھی اپشن یہاں پہ موجود ہے آپ کتاب کو تلاش کر کے کہاں چلا گیا تلاش ہو رہی سے یہ یہ اس جیگہ سے تلاش تو تلاش کے ذریعے سے اب یعنی آپ اس کتاب کو اس کا نام کے ذریعے سے تلاش کر سکتے ویب سائٹ کے اندر آکے کتاب کا نام دے اور کلک کریں آپ کی پتروبہ کتاب اگر اس لائبریڈی پہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہوئی آ جائے گی اور اس کو ڈونلوڈ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ارز کر دیا کہ ڈونلوڈ سرور میں جائیں اور وہاں سے جا کے آپ کتاب کو ڈونلوڈ کر لیں اور مختلف سرورز وہاں دیئے ہوئے ہیں آپ پہلے سے اگر ڈونلوڈ نہیں ہو سکے گی دوسرے سے ہو جائے گی دوسرے سے نہیں ہوگی پہلے سے ہو جائے گی دیکھیں ان کی فہرست آگی اور ہر مصنف کے آگے لکھا ہوئے کہ ان کی کل کتابیں کتنی ہیں اور ہر کتاب کی جلدیں کتنی ہیں کل کتابیں کتنی ہیں اور ان کتابوں میں کل جلدیں کتنی بنتی ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ ابن حجر اسکلانی ہیں ان کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جس مصنف کو بھی آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں ان کی کتابیں اوپن ہو جائیں گی آپ کے سامنے اچھا تسانیف تفصیل آئی بہلے تسانیف کر رہا ہے دیکھیں ہیں یہ مختلف یہاں اپشنز بنے ہوئے ہیں تفصیل ہے یعنی ابن حجر اسکلانی رحم اللہ کے بارے میں کچھ ان کا تعارف وغیرہ وہ چونکہ کچھ نہیں دیا ہوا اس لئے کچھ نہیں آ رہا تسانیف میں ان کی جو مختلف انہوں نے بتائی عدد دی تھی وہ علیہ صحابہ ان کی معروف کتاب صحابہ اکرام وزی اللہ ان کے حوالے سے وہ کتاب اردو میں موجود ہے اور کتاب الجامع بلوگ المرام کی شرعہ موجود ہے اور شرعہ نخبت الفکر بھی موجود ہے وغیرہ وغیرہ یہ ترغیب و ترہیب ہے بہت معروف کتاب اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے تو جو بھی کتاب ہے آپ اسے اگر ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں ایکسس تو آپ کی ہو گئی اس کتاب کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں کتاب پہ کلک کریں کہ کرنے کے بعد یہ نیچے یہ مختلف اس حصے کو دیکھیں کتاب کا تعریف ہے تفسیر کتاب میں فیرست مزامین ہے یہ دیکھیں کتاب کے محتوائیات کی ہیں اس کی فیرست کیا ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور اس سے آگے ڈونلوڈ ہے آن لائن بھی متعلقہ ہو سکتے ہیں لیکن ڈونلوڈ کرنے کے لیے یہاں سے ڈونلوڈ کو کلک کریں گے تو کتاب جو ہے وہ ڈونلوڈ ہونا ہے شروع ہو جائے گی خیر علم دین یہ دو حصے ہیں مختبہ جبریل کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا میں اس پہ بات کر کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں گا اس کے علاوہ دنیا بہت وسیع ہے یعنی ریسرچ میں معاون ٹولز کے حوالے سے میں وہ فائل آپ سے انشاءاللہ شیر کر دوں گا آپ دیکھیں کہ کتنی وسیع دنیا ہے ایک سے ایک بڑھ کے لائیبریڈی ہے ایک سے ایک بڑھ کے سوفٹوئر ہے صرف اور صرف استعمال کرنے والوں کی کمی ہے ضرورت ہے کہ ان کا اچھا استعمال کیا جائے طریقے سے ان کا استعمال کیا جائے ان سے استحادہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے جو مختبہ جبریل ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو اس کی ویب سائٹ ہے جو علم دین لائیبریڈی کے نام سے معروف ہے اور اسی کا حصہ ہے مختبہ جبریل یہ دیکھیں تعارف مختبہ جبریل ہے یا وغیرہ وغیرہ تو آن لائن صورت میں یہ اس طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے اس میں بھی وہی سب کچھ ہے جو مختبہ جبریل میں ہے سب کچھ یہاں میں موجود ہے تلاش کی صورت بھی موجود ہے آناوینِ کتاب میں بھی تلاش کرتا ہے اور خود اسماءِ کتب میں بھی تلاش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں فولڈرز بھی موجود ہیں یہ دیکھیں قرآنِ کریم کے فولڈر کو آپ کلک کریں گے وہ اپن ہوگا اور آگے پھر اس کے اندر زیلی جو فولڈرز ہیں وہ آ جائیں گے آپ کے سامنے طرح جو نتباسیر ہیں اس کو آپ کلک کریں گے اس کے اندر جو کچھ موجود ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا مختبہ جبریل میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی کتابیں دو فورمیٹس میں ہیں یونی کورٹ فورمیٹس میں بھی ہیں جو ابھی اصل تحریک یہی ہے ڈی جی ڈائزیشن کی یہ تحریک ہے اور ہو اس میں یہ رہا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پی ڈی ایف سکین شدہ فائل کتابیں تھیں سکین ہو کے پی ڈی ایف جن کی بنی ہوئی تھی ان کو یہ کمپوز کر رہے ہیں اور کمپوز کر کے ان کو یونی کورٹ فورمیٹس میں اپنی لائبریڈی کا حصہ بنا رہے ہیں انہوں نے حصہ بنانا شروع کیا تو پھر بعض مصنفین نے اعتراض کیا کہ ہماری کتاب تو ہم تو ویب سائٹ میں نہیں دینا چاہتے تو پھر پچھلے دنوں انہوں نے کچھ اس طرح کی پولیسی بنائی کہ جس جس مصنف کو بھی اعتراض تھا ان کی کتاب کی اس ترتیب پر انہوں نے اس کتاب کو حضف کر دیا لیکن بہت ساری کتابیں ابھی بھی اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور پی ڈی ایف فورمیٹ میں یعنی سکین شدہ پی ڈی ایف فورمیٹ میں اور یونی کورٹ فورمیٹ میں دونوں طرح کی کتابیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں خیر اس لائبریڈی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اردو زبان کی کتابوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ وہ یونی کورٹ اور پی ڈی ایف فورمیٹ میں ہمارے سامنے آیا اور ان کتابوں کو ڈونلوڈ کرنے کی بھی سہولت موجود ہے آن لائن بھی آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں جیسے تفسیر حقہ نہیں ہے آن لائن بھی ان کا مطالعہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ان کو یہ دیکھیں مطالعہ ڈونلوڈ کوئی بھی کتاب آپ اوپن کریں گے اس میں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک مرتبہ ٹرائے کر لیتے ہیں آن لائن بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈونلوڈ کر کے جب چاہیں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آن لائن اس کے مطالعہ کے لیے یہ ایک پیج کھلا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو سکرین بڑھا کرنے کے لیے زوم ان کرنے کے لیے زوم آٹ کرنے کے لیے صفحات بدلنے کے لیے یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر آپ ڈائریکٹر یہاں لکھ کے بھی پیج بھی جا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو چاہیے پیج نمبر پچاس اس طریقے سے بھی آپ پیج تک نسائی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکین کی ہوئی فائل ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے یہ کتاب بہت پرانی لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کا نسخہ سکین کیا گیا اور سکین کر کے اس کو یہاں حصہ بنایا گیا ہے اس لائبریری کا تو جس طریقے سے میں نے کیا آن لائن مطالعہ ممکن ہے اسی طرح سے ہم واپس جا رہے ہیں جتنے صفحے آپ نے بدلی ہوگے تو اتنے آپ وہ واپس تھوڑا سا بلکہ اس کو ہم ایسے ہی کٹ کر دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے لئے آپ اس کو دمائیں پی ڈی ایف یونی کوڈ کیونکہ یونی کوڈ اس کا ہے دیکھ لیتے ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ نے اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہا تو یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دے دے گا تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں بعض دفعہ انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ بھی منحصیر ہوتا ہے فائل کے سائز پہ بھی منحصیر ہوتا ہے تو وہ فائل ڈاؤنلوڈ شدہ حالت میں آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے دیکھیں تھوڑا سا ویٹ کروائے گا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا کوئی بھی کتاب ہے مقت علم دین لائبریڈی سے آپ اسے اوپن کریں اور اوپن کرنے کے بعد مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مطالعہ کریں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں اور اس لائبریڈی میں میں بھی ایک وقت تک کرتا رہا میں فلمیں پڑھتا تھا تو اس وقت تھوڑا شوق بھی تھا اللہ معافہ فرمائے اور فرصت بھی اس نویت کی تھی کہ میں نے بھی اس میں کچھ کئی ایک صفحات جو ہیں وہ ٹائپ کیے ہیں یعنی یہاں آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے اور اکاؤنٹ بنا کے آپ جو کام ہو رہا ہے ابھی ظاہر بات ہے کہ خیراتی نویت کا کام ہے تو اگر آپ بھی کسی پی ڈی ایف کتاب کو یونیکوڈ بنانے کے لیے ٹائپ کرنا چاہتے ہیں کچھ صفحات تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یونیکو جو پی ڈی ایف اومیٹ میں سکرین کے آدھے حصے پہ وہ کتاب کھلی ہوتی ہے دوسرے آدھے حصے پہ ٹائپ کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے تو آپ اس میں اگر اردو ٹائپنگ آپ کو آتی ہے تو آپ ٹائپ کرتے جاتے ہیں بعد میں آپ سبمیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ریویو ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا ٹائپ شدہ میاری ہو اسے پھر وہ کتاب کا حصہ بنا دیتے ہیں اور الحمدللہ میں نے بھی اس پہ مجھے الحمدلللہ موقع بلا مادا خسر العالم من حدات المسلمین انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات اس کتاب کو میں نے کیا اور بھی کہ یہ کتاب ہیتی تو خیر اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ویب سائٹ بنانے والے کون ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایک اچھا کام ہے تو اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ اس کام میں بھی فی سبیللہ اس کے کوئی حجرت نہیں ہوتی فی سبیللہ اگر آپ اس کا عصہ بننا چاہیں اکاؤنٹ بنائیں اور اس میں آپ اس کا عصہ بن چکتے ہیں تو میں یہیں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ابھی آپ کے کچھ سوالات لیں گے یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے لیکن وقت ظاہر بات ہے کہ وہ اتنا محدود اور سمٹا ہوا ہے کہ ہمارے لئے شاید پورے کا پورا اس کا احادہ کرنا ممکن نہیں لیکن میں انشاءاللہ رابطے میں ہوں نمبر میرا موجود ہے گروہ میں کسی وقت بھی کسی دوست کو بھی کسی شریک کو بھی ان ٹولز کے حوالے سے جو مجھے میرے علمیں ہیں جو مجھے آتے ہیں خود سے ان کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا وہ مجھے آپ ورسف کے ذریعے سے کریں میں انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا کروں گا کوشش کروں گا کہ جیسے ہی سب سے جلد یعنی جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اس کو ریپلائے کروں اور آپ حضرات کی یہ جو اس حوالے سے کوئی پریشانی مشکل ہے اس کے کام آسکوں میں بات ختم کرنا ہوں اور عربی زبان کے حوالے سے اگر کوش شریک ہونا چاہیے تو آج ابھی کورس ختم ہونے کے بعد یعنی کلاس ختم ہونے کے بعد آپ مجھے میسی کر دیں اپنا نام کورس کا بھی نام لکھنے ساتھ میں کیونکہ مختلف کورسی چل رہے ہوتے پتہ نہیں چلتا اب اپنا نام کورس کا نام لکھنے مجھے بھیجنے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پروسس میں ڈال دیں کہ خوش رہیں سکون میں رہیں ایک دوسرے کو دعاوں میں شریک رکھیں آپ سارے بہت زیادہ ویل کالیفائیڈ ہیں اور سینئرز ہیں آپ کے جو حقوق ہیں آپ کے مرتبے کے احتیبار سے اور آپ کی سینئرٹی کے احتیبار سے ظاہر بات ہے کہ ان کی ادائیگی میں یقیناً کتائی ہوئی اس کے لئے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور جو پڑا ٹوٹا پوٹا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اس میں جو کمی کتائی ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کتائی کو نظر انداز فرمائیے کہ آپ ہی سیشن ہم ختم کر رہے ہیں کسی کے کوئی سوال ہے وہ ریز ہینڈ کا اپشن استعمال کریں سوالات لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے آج کا سیشن جو ہے اور کورس وہ ختم ہو جائے گا سوالات کے لئے آپ ہاتھ کھڑے کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کے بعد آپ کا سیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جی میس زوبیہ صاحبہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں سلام علیہ کیا مکتبہ مکنون انسٹال کرنے کے لئے کوئی لنک مل سکتا ہے جی مکتبہ مکنون اہم ہے اس کا لنک بھی میں انشاءاللہ شیئر کریں مکتبہ مکنون کا لنک انشاءاللہ میں شیئر کریں گا کوشش کروں گا کہ آج ویڈیو ڈسکرپشن میں وہ لنک ڈال دوں انشاءاللہ بہت شکریہ میس یوسرا خالق صاحبہ جی میس یوسرا خالق صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اچھا میری میری ڈو کوششنز ہے آپ سے مکتبہ مکتبہ شاملہ میں کے جو فورڈرز آپ نے کہا ہے کسی اور فورڈر میں کوپی کر سکتے ہیں تو ایم ایس ورڈ کے راوہ بھی کسی اور میں کوپی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ کوششن ہے کہ میں ایم ایس سامیاد کر رہی ہوں ساتھ میں کرنپاک حیفظ کر رہی ہوں تو اس کے بعد پھر میں آگے کیا کیا کر سکتی ہوں اس کورسز کے بعد جی بہت شکریہ خالق صاحبہ ہماری پرانی سٹوڈنٹ ہے اور کہیے الحمدللہ کورسز میں شریک رہی مجھے یاد پڑھتا ہے اللہ تعالی نے جزائی خیرت افرمای احمد کرتی ہیں تو مختلف فولڈرز کو نہیں کتابوں کو آپ نے جو فولڈر بنایا کوئی بھی فولڈر غرفت التحقم میں جائیں کوئی بھی فولڈر آپ نے بنایا ہے اس میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے موجود فولڈرز میں سے کسی ایک کی کتابیں دوسرے میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے چار سٹیپ ہیں پہلے نمبر پہ یہاں سے وہ فولڈر منتخب کریں جس سے کتاب شفٹ ہم علوم الحدیث کی کتاب التجوید والقراءات میں لے کے جانا چاہتے ہیں تیسرے سٹیپ ہوگئے چوتھے نمبر پہ یہاں دیکھیں نقل القتاب المحدد الى قسم آخر اس کو کلک کریں گے تو کتاب آپ کی یعنی علوم الحدیث والے فولڈر کی کتاب یہ والی التجوید والقراءات میں چلی جائے گی مجھے امید ہے یہ والا حصہ بھی کلیر ہو چکا ہوگا اور بقی آپ جو فرمارے ہیں وہ انشاءاللہ واتساب کے ذریعے سے آپ مجھے بتائیں اس میں انشاءاللہ گفتگو ہماری ہو جائے گی اللہ کو جاکر اطاف جی سر علی بیگ صاحب اسلام علیکم سر سر میرا کوسچن یہ ہے کہ کچھ وجوہات کی بناہ پر میں فیل وقت اپنا واتساب یوز نہیں کر سکتا تو میں نے اپنا ایمیل اٹس دیا ہے تو اگر یہ جو آپ نے پی ڈیا فائل آپ نے شیئر کی ہے جس میں آپ نے مختلف موسوات اور مختلف انسائیکلو پی ڈیا بگر جس میں آپ نے شیئر کی ہے وہ اگر آپ مجھے ایمیل پر سینڈ کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی بس یہی کوسچن تھا بس ٹھیک ہے آپ اگر واتساب نہیں ہے تو آپ ایمیل کے ذریعے جو سبق ایڈوکیشن کا افیشل ایمیل انڈریس ہے اس پہ آپ یہ میل چھوڑ دیں اس پہ میں کوش کروں گا کہ انشاءاللہ جلد آپ تک یہ فائل پہنچ جائیں انشاءاللہ بہت شکریہ نجیس سر غلام جیلانی صاحب اب یہ آواز بہت مدنم ہے آپ مائک قریب کیجئے اپنے سر میرا کوشن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مختلف ویب سائٹ بتائی ہیں تو ایک تو ان کے لنکس آپ گاہے بگاہے اسے ہمارے گروپ میں شیئر کرتے رہا کریں دوسری بات یہ کہ سر مصرن بیادی پی ایس بی کرتی میں نے ایک حدیث لکھنی ہے اس کے اندر انہم مالا 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 ملیات مجھے میں نے مکتبہ شاملہ سے اس کو فائنڈ کیا اب اس کا میں ادھر حوالہ لکھنا چاہتا ہوں تو وہ کتاب کا صفحہ نمبر مکتبہ نمبر وہ سارا یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ ساری چیزیں جو شکاگو شرائل کے لحاظ سے ہوتی ہیں تو ہم شاملہ سے وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ جائیں گی سارا وہی لکھیں گے تو آیا کہ جب وہ ہمارے جو سپروائزر سہبان چیک کریں گے تو وہ ٹھیک پایا جائے گا والا اس لحاظ سے تھوڑا سا گائی دیں بہت شکریہ انشاءاللہ لنکس جو ہیں وہ آپ سے پہلے بھی شیئر کیے گئے پہلی ویڈیو میں پہلے سارے کے حوالے سے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ حوالہ وہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ جس کتاب سے آپ نے استفادہ کیا ہے اسی کا دیں گے اب وہ کتاب حوالے کے قابل ہے یا نہیں یہ آپ نے خود تیہ کرنا ہے تیہ کس طرح کرنا ہے کہ کتاب موافق لیل مطبوع ہونی چاہیے اس کا ایمان کے ہی دو نسخے ہیں ایک کے آگے سن وفات نہیں لکھا ہوا دوسرے کے آگے لکھا ہوا ہے کچھ کتابیں ہوں کہ سن محطمت ہوا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتابوں کے آگے نہیں آرہے ہوتے تو وہ ردی قسم کے نسخے ہوتے ہیں جس کے آگے سن وفات لکھا عام طور پہ وہ محطمت نسخہ ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ محطمت ہو لیکن عام نشان نہیں جائی ہے مزید کنفرم کرنے کے لئے آپ بطاقہ میں جائیں بطاقہ میں اگر لکھا موافق للمتبو یہ دیکھیں یہ تو یہ نسخہ قابل اعتماد ہے کوڈ آپ نے شکاگو مینول کے مطابق کرنا ہے یا کسی دوسرے مینول پہ شکاگو مینول میں بھی آگے کئی ایک انداز ہیں یعنی مثال کے طور پہ جو مختلف ہمارے ریسر جنرل شائعہ ہوتے ہیں ایک جنرل ہے وہ بھی شکاگو مینول کو فالو کر رہا ہے دوسرا بھی شکاگو کو کر رہا ہے لیکن ایک کا شکاگو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جس فکیلٹی کا حصہ ہے آپ کے سپروائزر صاحب ان کے سامنے ایک انداز سے لکھ لے کے جائیے یا پرانے جو تھیسز ہیں ان کو دیکھیں وہاں کس فومیٹ کو فولو کیا گیا پہلے نسبت لکھی جاتی ہے مصنف کا نام لکھا جاتا ہے پھر کتاب لکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد کتاب میں جو زیلی باب ہوتا ہے وہ اس کے بعد محقق پہلے آئے گا جلد نمبر صفحہ نمبر حدیث نمبر ناشر سنت تباعت ہے اس کی جو ترتیب آپ کی فکیلٹی میں چل رہی ہے شکاگو مہنول ہی ہو گا لیکن اس میں آگے تنبو ہے تو آپ اپنی فکیلٹی اپنے سپر وائزر ساتھ پہ مشاورت کے بعد اس کو فائنل کیجئے اگر کتاب معافق لیل مطبوع ہے نسخہ اچھا ہے تو شاملہ سے ہی ناسی سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مکتب ہے نور ہے وہاں سے ہم نے بک ڈاؤنڈوڈ کی پی ڈی ایک میں تو کیا وہ ورڈ میں کنورٹ ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ اس کے حوالے سے میں کل گفتگو کر چکا ہوں کہ ورڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جیسے ابھی ہم نے تفسیر حق کانی اوپن کی تھی وہ کبھی بھی ورڈ میں گنورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سکین شدہ فائل ہیں اگر کمپوز شدہ فائل کو پی ڈی ایف بنایا گیا ہے اس پی ڈی ایف کو آپ ورڈ میں لانا چاہتے ہیں وہ آ جائے گا اس کے لیے میں نے آپ کل ویب سائٹ دی تھی اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن کنورٹ ہونے کے بعد بھی اس میں الفاظ پوٹے ہوئے ہوں گے کچھ آگے پیچھے ہو جائیں گے کچھ رومن بن صاحب مائک کون کیجئے سجیاؤ رامان صاحب مائک نہیں کر پا رہی ڈکٹر فیصل نیسار صاحب جی ڈکٹر فیصل نیسار صاحب آواز نہیں آپ کی سنائی دی مائک شاید بند ہے آپ کی طرف سے دوبارہ اوپن کیجئے مائک آواز نہیں آرہی آپ کی جی ابھی آرہی ہے السلام علیکم آرہی بھائی السلام ورحمد اللہ برکاتہ جی کیسے کیسے مزید خیریت تھی الحمدللہ اللہ خیریت آپ کو ایک اور کورس کی تکمیل پہ مبارک آپ حمد کر رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ 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 سر اس میں اس کورس میں ماشاءاللہ میں تو ایک کفلے مکتب ہوں بہت سینئر سکولرز پیٹھے ہوں سارے عربی میں بھی اور اسلامیت کے حوالے سے بھی ایک میرے پاس کتاب ہوتی تھی سر میرے والے صاحب کے پاس ایک ڈاکٹر نور حلوک پاکی تھے مصر کے ان کی کتاب تھی دا ویجن کے نام سے البسیرہ دا ویجن وہ اس میں ایک حوالہ مطلب کوئی بھی آپ ایک لفظ اردو کا یا انگلیش کا عربی تین لینگویجز میں اس کی ٹرانسکیشن تھی میرے پاس ہارڈ کاپی تھی تو اس میں آپ کی نظر میں کوئی ویب سائٹ یا کوئی ایسی چیز جس میں اردو انگلیش اور اریبک میں کوئی ایسی ٹرانسلیشن ہو جس میں آپ کوئی بھی اردو کا ایک لفظ دے اچھا آپ کی آواز پھر کٹ گئے چلیں میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں مجھے لگتا ایک ہی کتاب صحیح بخاری ہے وہ انگلیش میں پی ہو اردو میں پی ہو اگر چاہی اردو انگلیش عربی کے حوالے صحیح بخاری کے حوالے سے تو کام ہمارے سامنے ہے اسلام 360 ہے اور چند ایک دوسری ویب سائٹس ہیں یاد آیا تو میں انشاءاللہ ارز کر دوں گا معروف حدیث کی کتاب کے حوالے سے تو ہے لیکن جو آپ نے کتاب ذکر کی البصیرہ کے حوالے سے اس طرح کوئی بھی کتاب ہے عام کتاب میں جو پبلش ہوتی ہیں کسی ویب سائٹ پر ان کے مختلف تراجم میرے علم میں ایسی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے البتہ اس کتاب کا ابھی ہم ختم کر رہے ہیں آج کا سیشن جو ہے اسے ختم کر رہے ہیں آج کے سیشن کے ساتھ کورس بھی ختم ہو جائے گا تھوڑا ٹائم بھی آپ کا زیادہ لے گیا اس پھر آخر میں معذرت کر لیتے ہیں معذرت ہی کر سکتے ہیں خوش رہیں سکون میں رہیں ایک دوسرے کو دعاوں اللہ تعالیٰ نے خیر و آفیہ سے مکمل کیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عفض و آمان میں رکھے آپ کے علم و عمل میں برکتہ تافہم ہے ریسرچ کے اندر کسی قسم کی کبھی بھی کوئی بھی پریشانی نہ آنے دیں آپ کے جتنے کام ہیں تحقیق کے حوالے سے علم و عمل کے حوالے سے خیر و آفیہ سے اللہ تعالیٰ نے پائے تکنیل تک پہنچائیں خوش رہیں سکون میرے ایک دوسرے دعاوں میں صدیق رکھیں پھر اللہ نے چاہا کسی موقع میں ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ